اپنی آگوش میں پالی ہے رسالت میں نے میں اندر سنگش کے مصرے اپنی آگوش میں پالی ہے رسالت میں نے کوئی بھی دہر میں ایسا نہیں جیسا میں ہوں کوئی بھی دہر میں ایسا نہیں جیسا میں ہوں میں بھی ہوں کار مشیط میں برابر کا شریک نید آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں میں بھی ہوں کار مشیط میں برابر کا شریک نید آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں نید آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں گلشن پائٹک جی نے اتنے زیادہ شیر کہے ہیں کہ ایک دو محصولوں میں سب نہیں پڑھ سکتے ان کو اب غزیر کے لئے بھی مدعو کریے آپ لوگ تاکہ جو غزیر والے خطے ہیں وہ سب پڑھ سکیں آپ دیکھیں میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور یہ جو کلپ میری جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں وہاں لوگ ویسا ہی مدعو کریں جنہوں نے بہت اچھے اچھے خطے کہہ رکھے ہیں آج یہ موضوع کی وجہ سے جو نئے والے اور پرانے والے زیادہ ان کے دمدار ہیں اب وہ سب مائی کو دیکھ رہے ہیں ارے کچھ لے جانے بھی دیجئے ہاں میں گزارش کر رہا ہوں جناب آمیر بارہ بنکوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے آپ کی دیکھیں بارہ بنکوی میں بالکل لے آیا ہوں جناب آمیر بارہ بنکوی صاحب نعرہ حیدری نعرہ حیدری کب یہیں صبح و شام کرتے ہیں کب یہیں صبح و شام کرتے ہیں اپنے ایمہ کو آم کرتے ہیں مانے امران کو مسلمہ جو ہم اسی کو سلام کرتے ہیں ہم اسی کو سلام کرتے ہیں اور یہ گود میں تیری پل گیا جو بھی گود میں تیری پل گیا جو بھی وہ نبی یا امام ہوتا ہے وہ نبی یا امام ہوتا ہے جس کی آغوش میں نبی کھیلے جس کی آغوش میں نبی کھیلے اس کا عالی مقام ہوتا ہے اس کا عالی مقام ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر ایمان والا حقیقت ہے کہ ہر ایمان والا ابو تالی کی منزل جانتا ہے محافظ ہے وہ محبوب خدا کا اسے سارا جہاں پہچانتا ہے بھلک رو بھائی بھس آخری یہ روائی کہ سچ ہے کہ بھتیجے تھے محمد لیکن دشمن کی ہر ایک شر سے بچائے رکھا کیا کہنا محبت کا ابو تالی کی ہر وقت کلیجے سے لگائے رکھا ہر وقت کلیجے سے لگائے سوچتا ہوں کہ کیا لکھا جائے سوچتا ہوں کہ کیا لکھا جائے دل یہ بولا وفا لکھا جائے جب لکھی جائے داستان وفا 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 سوچتا ہوں جب لکھی جائے سوچتا ہوں کہو لکھا جائے سوچتا ہوں کہو لکھی جائے سوچتا ہوں کارنامہ بڑا لکھا جائے کربلا حادثے کا نام نہیں کربلا مارکہ لکھا جائے کربلا مارکہ لکھا جائے نام عباس جو آئے کبھی با وفا با وفا لکھا جائے باوفا باوفا لکھا جائے جو وفا کو وفا نہیں سمجھے جو وفا کو وفا نہیں سمجھے ارے اس کے بارے میں کیا لکھا جائے اس کے بارے میں کیا لکھا جائے ضبط سرور کے در پہ پہنچے تو صبر کا ایک خدا لکھا جائے صبر کا ایک خدا لکھا جائے پنجتن پاک لکھ چکے عامر پنجتن پاک لکھ چکے عامر اس کے اب آگے کیا لکھا جائے اس کے اب آگے اجاز ممون لگ بک پچاسک سیاسی کی بات ہے یہ یعنی کہ اب سے 35 سال تو ہوئی گئے ہمار چچار ممتاز بھائی آپ لوگ کرتے تھے یہاں آئے تھے اور وہ اس سے بھی چھوٹی والی بہر عامر بھائی اس کا بھی ترنم بڑا مقصود تھا ان کا وہ کہتے تھے عجیب و غریب انداز میں کہ جب بھی حق کی بات چلی جب بھی حق کی بات چلی چھڑ گیا ذکر ابن علی یہ ہے نبی کے گھر کا پتا موڑ ہیں بارہ چودہ گلی اصغرِ کمسن اور جہاد اصغرِ کمسن اور جہاد گل سے زیادہ مہکی کلی ہے نا اور اہو مشکل کا ارے ہم بھی تو پہتیس سال بعد ہی پڑھا رہا ہے تو ٹٹولہ پڑھا رہا ہے مشکل کا کیا غم ہے خمار یاد نہیں کیا ناد علی مشکل کا کیا غم ہے خمار یاد نہیں کیا ناد علی یہ جنابِ خمار بارہ یہ بارہ بنکی کے مقصود کچھ لہجے ہیں آپ نے ان کی نمائندگی کی عامر بھائی یاد دلایا اور مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ سمجھ لیے کہ شوارہ میں بہت زیادہ جو پسند کرتا ہو خمار چچا کو وہ ہمارے درمیان اگر کوئی ہے اور اس کو باقاعدہ تسلیم کرنے والا تو وہ جنابِ نایاب حلوری صاحب اور ترنم بھی میں گزارش کروں گا جنابِ نایاب حلوری صاحب سے وہ تشریف لے آئے اس لئے یہ وہ میرے پاس بیٹھے تھے نارے حیدری